دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سو ایسی باتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے سو ایسی چھوٹے چھوٹے کاموں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اسلام میں کرنے منع ہیں اور ہم جن کو اکثر کر دیتے ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور ان باتوں کے بارے میں جان لیجئے اور اگر آپ بھی ان کام کو کر رہے ہو تو آج ہی اپنے آپ کو صدا لیجئے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے دوستوں میں سیر ضرور کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک ایزان کے وقت باتشیت نہ کریں نمبر دو ہرے درخت کے نیچے پیساب نہ کریں نمبر تین بوتل یا جک کے موہ لگا کر پانی نہ پیئیں نمبر چیار بغیر ہاتھ دھوئے کھانا نہ کھائیں نمبر پانچ سیدھے ہاتھ سے اپنی سرمگاہ کو نہ چھوئیں نمبر چھے کبرستان میں نہ ہسیں نمبر ساتھ کبلے کی طرف پیر کر کے نہ سوئیں نمبر آٹھ نمازی کے آگے سے نہ گزریں نمبر نو جمعے کو خطبے کے دوران باتشیت نہ کریں نمبر تیس بائیں پیر سے پاجامہ نہ پہنیں نمبر کیارہ گسل کھانے میں پیساب نہ کریں نمبر بارہ رات کو گھر میں جھاڑو نہ لگائیں نمبر تیرہ روزانہ کنگی نہ کریں نمبر چودہ جنازے کے پیچھے باتشیت نہ کریں نمبر پندرہ جھوٹ بول کر کچھ بھی نہ بیچیں نمبر سولہ اپنی اولاد کو نہ کوسیں نمبر سترہ الٹے ہاتھ سے کچھ بھی نہ کھائیں اور نہ ہی کچھ پییں نمبر اٹھارہ چالیس دن سے زیادہ زیرناف کے پال نہ رکھیں نمبر گنیس نماز میں ادھر ادھر نہ جھاکیں اور نمبر بیس بورے خیالات جہن میں نہ لائیں نمبر اکیس کھڑے ہو کر پیساب نہ کریں نمبر بائیس استنجا کرتے وقت باتشیت نہ کریں نمبر تیئیس میت پر نہ ہسیں نمبر چوبیس اندھیرے میں کھانا نہ کھائیں نمبر پچیس برتن میں ساس نہ لیں نمبر چھبیس مہمان آنے پر نراز نہ ہو نمبر ستائیس کچھا لہسون اور پیاز کھا کر مجھد میں نہ جائیں نمبر اٹھائیس ٹوٹے ہوئی کانگی سے بال نہ بنائیں نمبر گلتیس نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے کا جریعہ بنو نمبر تیس یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ نہ اپناو نمبر اکتیس رشتے داروں سے بدسلوکی نہ کریں نمبر بتیس مکڑی کا جالہ اپنے گھر میں نہ رکھیں نمبر تیتیس مرد سونا اور ریسم نہ پہنیں نمبر چوتیس نفرتیں نہ پھیلاؤ نمبر پینتیس فقیر سے روٹی یا کچھ اور نہ کھری دیں نمبر چھتیس مینڈک کو بھول کر بھی نہ ماریں نمبر سینتیس حالت جنابت میں حضامت نہ بنائیں نمبر اٹھتیس برتن کے بیچ میں سے کھانا نہ کھائیں نمبر گنچالیس اپنے ماں باپ کو بھول کر بھی نہ رولائیں اور نمبر چالیس موت کی تمنہ نہ رکھیں نمبر اکتالیس کوٹا ہوا سامان استعمال نہ کریں نمبر بیالیس چینٹی یا سہد کی مکھی کو نہ ماریں نمبر تیالیس والدین کی قسم نہ کھائیں نمبر چومالیس گھر کو ساپ سترا رکھیں نمبر پینتالیس مسلمان کے خلاف اتھیار نہ اٹھاؤ نمبر چھینالیس الٹا نہ سویں نمبر چھینٹالیس چوگل خوری نہ کریں نمبر اٹھتالیس آمدنی سے زیادہ خرچہ نہ کریں نمبر گنچالیس جمانے کو بورا نہ کہو نمبر پچاس دانچ سے روٹی کات کر نہ کھاؤ نمبر اکاون جادوگر کے پاس نہ جاؤ نمبر باون دانچ سے ناکھن کات کر نہ کھاؤ نمبر تریپن گھروں میں تشویریں نہ لگاؤ نمبر چوون کھڑے ہو کر پازامان نہ پہنے نمبر پچپن جاندار چیز کی تشویر نہ بناو نمبر چھپن اورتے کھڑی ہو کر بال نہ باندے نمبر ستیاون مرد اورتے جیسے کپڑے نہ پہنے نمبر اٹھیاون پھٹے ہوئے کپڑے اپنے جسم پر نہ پہنے نمبر گنشت کھڑے ہو کر جوتا نہ پہنے نمبر ساتھ سوبہ سورج نکلنے تک نہ سوئیں نمبر اکسٹھ عورتے باریک اور چس کپڑے نہ پہنے نمبر باسٹھ بیتل خلا میں باتجیت نہ کریں نمبر تریسٹھ عورتے مردوں جیسے کپڑے نہ پہنے نمبر چو سٹھ پینے کا پانی رات میں کھولا نہ رکھیں نمبر پہنسٹھ ایک جتہ پہن کر نہ چلیں نمبر چھانسٹھ رات میں سوالی کو کھالی ہاتھ نہ لوٹائیں نمبر سٹھ سٹھ نمازے عیسیٰ سے پہلے نہ سوئیں نمبر اڑسٹھ بغیر وجو کے قرآن پاک نہ پڑھیں نمبر اڑسٹھ کسی کے گھر میں نہ جھانکیں نمبر گنیتر پھونک سے چراغ نہ بھجائیں نمبر ستر از نبی عورت کے پاس تنہائی میں نہ جائیں نمبر اکیتر کسی کے چہرے پر نہ مارو نمبر بہتر گھر کے دروازے پر نہ بیٹھو نمبر تیتر کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ نرازگی نہ رکھو نمبر چوتر پیاج اور نحسن کے چھلکیں نہ جلاؤ نمبر پچیتر بھول کر بھی گصہ نہ کرو نمبر چھنٹر بغیر بسم اللہ کھانا شروع نہ کرو نمبر ستنٹر کسی کی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ نمبر اٹھنٹر ایک دوسرے سے دلی دشمنی نہ رکھو نمبر گنیاسی جتا چپل الٹا دیکھو تو فوراں سیدھا کرو نمبر ایسی مردے کو بھول کر بھی برا نہ کہو نمبر اکیاسی گھڑے کے موہ لگا کر پانی نہ پیو نمبر پیاسی لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ مت بولو نمبر تیریاسی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو نمبر چوراسی کوئی کسی کا قتل نہ کرے نمبر پچیاسی لگاتار تین جمعے کی نمازیں نہ چھوڑو نمبر چھئیاسی کوئی کسی کو جخمی نہ کرے نمبر ستیاسی لیٹتے وقت ایک ٹانگ دوسری پر نہ رکھیں نمبر اٹھیاسی بیستے یا کھریتے وقت کسی کی قسم نہ کھائیں نمبر نیویاسی کبلے کی طرف دیکھ کے نہ تھوکیں نمبر نبوی اپنی بیوی کو گلاموں کی طرح نہ مارو نمبر اکانگ میں کبرستان میں ہسے مزاک مت کرو نمبر بانوی پڑوشی کو بھوکا نہ سونے دو نمبر تیرانگ میں جہاں پر دینی اسلام کی باتوں وہاں پر بلکل نہ ہسیں نمبر چورانگ میں راستے میں پڑے پتھر گرور اٹھائیں نمبر پچانگ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ہسیں نہ نمبر چھانگ میں کسی کی چیز نہ چورائیں نمبر ستیانگ میں نماز کے پابند بنیں نمبر اٹھانگ میں میت پر ہسے نہیں نمبر ننیان میں شام کے وقت گھر کے دروازے بند کر لو اور نمبر سو کسی کی چگل خوری نہ کرو